صورت الغوشیہ مکی صورت ہے حجرس سے پہلے اس کا نزول ہوا قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 88-88 ہے قرآن پاک نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 68-68 ہے اس میں 26 آیتیں ہیں اور ایک رکو ہے اس صورت مبارکہ میں 92 کلمات ہیں اور 381 حروف ہیں غوشیہ کے معنائے چھا جانے والی اس صورت مبارکہ میں قیامت کا ذکر ہے یہ ایک ایسی مصیبت ہے جو سب پر چھا جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا حل اتاک حدیث الغوشیہ بے شک آپ کے پاس اس مصیبت کی خبر آئی جو چھا جائے گی یعنی اے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر اس مصیبت کی خبر آئی جو مخلوق پر چھا جائے گی مراد اس سے قیامت ہے جس کی شدتیں اور جس کی ہولنا کی ہر چیز پر چھا جائے گی وجوہیں یوم ایدن خاشعہ کتنے ہی مو اس دن زلیل ہوں گے یہاں پر ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں اور اپنے حساب سے وہ محنت مشقت بھی کرتے ہیں مگر چونکہ یہ مومن نہیں ان کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت الفت عشق آپ کی تعظیم توقیر نہیں یہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں لیکن ان کے عقیدے خراب ہیں اس کی وجہ سے ان کی محنت مشقتیں جو بظاہر ہی اپنے طور پر عبادت سمجھ کے کرتے ہیں وہ سب بیکار جائیں گی اور وہ جہنم میں جائیں گے عاملتن عمل وہ کریں گے ناصبتن مشقتیں برداشت کریں گے تسلا نارن حامیہ مگر جائیں گے بھڑکتی آگ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو دین اسلام پر نہ تھے بدھ پرست تھے یا کتابی کافر مثل راہبوں اور پجاریوں کے اس کو مزید سمجھنے کے لئے اس طرح سمجھیں جیسے مثال کے طور پر آج موجودہ دور کے یہودی ہیں عیسائی ہیں ہندو ہیں اور مختلف قسم کے کافر ہیں مشرک ہیں دہریے ہیں وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں محنت بھی کرتے ہیں مشقتیں بھی اٹھاتے ہیں بہت سارے یہودی عیسائی وہ اپنے باطل مذہب کے مطابق وہ پوجہ پارٹ بھی کرتے ہیں اپنے حساب سے مجاہدہ بھی کرتے ہیں لیکن وہ مجاہدہ مجاہدہ نہیں ہے اسی طرح بہت سارے وہ نیک کام بھی کرتے ہیں غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں لیکن جب عقیدہ درست نہیں ایمان نہیں تو یہ ساری محنتیں بیکار ہیں اسی طرح آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو بظاہر کلمہ پڑتے ہیں لیکن ان کا عقیدہ خراب ہے مثلا قادیانی مرزائی جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں اور مرزا غلام قادیانی کو وہ نبی مانتے ہیں حالانکہ وہ جھوٹا ہے مردود ہے اس کا نبوہ سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ نبی اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آسکتا عیسیٰ علیہ السلام تشریف ضرور لائیں گے لیکن وہ نئے نبی نہیں ہیں اب قادیانیوں میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو تاجد بھی پڑھتے ہیں شراغ بھی پڑھتے ہیں چاش بھی پڑھتے ہیں عوابین بھی پڑھتے ہیں قرآن پاک کی قصر سے تلاوت بھی کرتے ہیں ہر وقت وہ دروشریف بھی پڑھتے ہیں لیکن جب وہ نبی اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے تو یہ کافر ہیں مردود ہیں جہنمی ہیں اب یہ تو اپنے حساب سے سمجھ رہے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے لیکن جب مریں گے تو انہیں احساس ہوگا کہ ساری محنتیں بیکار گئیں اسی طرح وہ بدعقیدہ بدمذہب کہ جو مسلمانوں پر شرک کے الزام لگاتے ہیں تو جو کسی مسلمان کو مشرک کہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے جو کسی مسلمان کو بدتی کہے وہ خود گمرا ہے تو یہ مسلمانوں کو جو اہل سنت ہیں جو اہل حق ہیں جو میلاج شریف مناتے ہیں کھڑے ہو کر صلاة و سلام پڑھتے ہیں اللہ کے ولیوں سے عقیدت رکھتے ہیں ان کو یہ لوگ کافر کہتے ہیں مشرک کہتے ہیں بدتی کہتے ہیں تو یہ خود دار اسلام سے خارج ہوئے اب بظاہر یہ قبلیق پہ بھی جا رہے ہیں بظاہر انہیں مدر سے بھی بنایا ہیں بظاہر قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہے ہیں لیکن جب وہ مریں گے تو انہیں احساس ہوگا کہ عقیدہ غلط ہونے کی وجہ سے ہم برباد ہو گئے تو ایسے لوگوں کی متعلق ارشاد فرمایا عاملتن ناصبہ محنتیں کریں کام کریں مشقت جھیلیں تسلا نارن حامیہ جائیں بھڑکتی آگ میں تسقو من عین آنیہ نہاں جلتے چشمے کا پانی پلائے جائیں گے انہیں ایسا پانی پلائے جائے گا جو انتہائی کھولتا ہوا پانی ہوگا لَيْسَ لَهُمْ تَعَامُنْ إِلَّا مِنْ دَرِيعِ ان کے لئے کچھ کھانا نہیں مگر آگ کے کانٹے دریعن جہنم کے کانٹے ہیں عذاب ترہ ترہ کا ہوگا اور جو لوگ عذاب دیے جائیں گے ان کے بہت طبقے ہوں گے بعض کو زقوم کھانے کو دیا جائے گا بعض کو جہنمیوں کا پیپ بعض کو آگ کے کانٹے زقوم ایک کانٹے دار درخت ہے اور دریعن یہ کانٹے دار جھاڑی ہے دریعن یہ جھاڑی زہریلی ہے اور زقوم بھی زہریلہ درخت ہے لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوْرِ کہ نہ فربہی لائیں اور نہ بھوک میں کام دیں یعنی اس کھانے سے نہ جسم فربہ ہوگا نہ جسم کو توانائی ملے گی اور نہ بھوک مٹے گی یعنی ان سے غزہ کا فائدہ حاصل نہ ہوگا کیونکہ غزہ کے دو ہی فائدے ہیں ایک یہ کہ غزہ بھوک کی تکلیف دور کرتی ہے دوسری یہ کہ بدن کو فربہ کرتی ہے توانائی دیتی ہے طاقت دیتی ہے اور یہ دونوں خوبیاں جہنمیوں کے کھانے میں نہیں ہیں بلکہ وہ شدید عذاب ہے کتنے ہی موہ اس دن چین میں ہیں یعنی کتنے ہی چہرے چین میں ہوں گے عیش میں ہوں گے خوشی میں ہوں گے نعمت میں ہوں گے عزت میں ہوں گے سکون میں ہوں گے خوشی سے چہرے دمک رہیں ہوں گے چہروں پر نور ہوگا لِسَعْيِهَا رَاضِيَا اپنی کوشش پر راضی ہوں گے یعنی جو دنیا میں انہوں نے نیک عامال کیے اچھے عامال کیے اس پر وہ راضی ہوں گے فی جنت عالیہ بلند باغ میں بلند جنت میں ہوں گے لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَا غِيَا کہ اس میں کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے دنیا میں لڑائی جھگڑے یہ سب معاملات ہیں لیکن جنت میں نہ کوئی لڑائی ہے نہ جھگڑا ہے نہ نفرتیں نہ بغض ہے محبت ہی محبت سکون ہی سکون ہوگا جنت میں بریت نہ ہوگی جنت ہی ہمیشہ جنت میں رہیں گے ہر لمحے لذت میں اضافہ ہوگا فِيهَا عِيْنٌ جَارِيَا اس میں روا چشمہ ہے یعنی جنت میں ایسا چشمہ ہے جو بہنے والا ہے فِيهَا سُورٌ مَرْفُوعَ اس میں بلند تخت ہیں وَأَكْوَابٌ مَوْدُوعَ اور چنے ہوئے کوزے پیالے جو چشمے کے کنارے پر رکھے ہوں گے جن کے دیکھنے سے بھی لذت حاصل ہوگی اور جب وہ پینا چاہیں گے تو وہ بھرے ملیں گے ہزاروں خدام ہوں گے جو جنتیوں کے گرد گھوم رکھیں ہوں گے دل میں جو تمنہ ہوگی فوراں وہ پوری کریں گے بعض لوگ اس موقع پر ایک بےہودہ سوال کرتے ہیں مثلاً وہ کہتے ہیں کہ اگر جنت میں فلان گناہ کرنے کی تمنہ ہوئی تو کیا وہ بھی پوری ہوگی نعوذ باللہ مزالک اگر یہ سوال مذاق اڑانے کیلئے تو یاد رکھئے جنت کا مذاق اڑانا کفر ہے جنت کی نعمتوں کا مذاق اڑانا کفر ہے اور اگر یہ سوال نادانی سے ہے تو نادانی دور کر لیجئے جنت میں کوئی بےہودہ خیال نہیں آئے گا جنت میں دل میں جو تمنہ پیدا ہوگی وہ پاکیزہ ہی تمنہ ہوگی وَنَمَارِقُ مَسْفُوفَ اور برابر برابر بچھے ہوئے قَالِين وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَ اور پھیلی ہوئی چاندنیہ اس صورت میں جنت کی نعمتوں کا ذکر سن کر کفار نے تاجب کیا اور جھٹلایا کہ ایسی جنت کیسے ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے اجائبِ سنت میں نظر کرنے کی ہدایت فرماتا ہے اگلی آیات میں یہ حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کیا اس میں غور کرو تاکہ وہ سمجھیں جس قادر حکیم نے دنیا میں ایسی عجیب و غریب چیزیں پیدا کی ہیں اس کی قدرت سے جنتی نعمتوں کا پیدا فرمانا کسی طرح قابلِ تعجب اور لائقِ انکار ہو سکتا ہے یعنی یہ تعجب کی بات ہی نہیں ہے اس کا انکار ہی نہیں ہو سکتا اللہ ہر چاہت پر قادر ہے چنانچہ اشارت فرماتا ہے اَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ تو کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسا بنایا گیا قرآن مجید فقر حمید نے ہمیں اونٹ کے متعلق غور و فکر کرنے کا حکم دیا یقیناً اونٹ میں ایسے عجائب ہوں گے کہ جب ہم غور و فکر کریں گے تو اونٹ کو دیکھ کر اللہ کی قدرت اور شان ہمیں سمجھ میں آئے گی اونٹ میں ایک فطرت یہ ہے کہ اونٹ ریگستانی جہاز ہے یعنی ریگستان میں جہاں پر انسان کاریں سب بے بسی کا اظہار کرتی ہیں انسان چل نہیں سکتا کاریں نہیں چل سکتی وہاں اونٹ چلتا ہے جب ریگستان میں طوفان آتا ہے تو اونٹ اپنے پاؤں ریت میں ڈال کر مضبوطی سے کھڑا ہو جاتا ہے اور لوگ اپنی جان بچانے کے لیے اونٹ کے سائے میں کھڑے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اونٹ کو لمبے پاؤں دیے لمبی گردن دی تو جب یہ ریگستانوں سے گزرتا ہے یہ جنگلوں سے گزرتا ہے تو چھوٹے جانور تو پودوں کو کھا چکے ہوتے ہیں لیکن چونکہ اونٹ کا قد لمبا ہے اور عام جانوروں کا قد اتنا لمبا نہیں ہوتا تو درختوں کے اوپر کے حصے کے پتے اونٹ کے لیے باقی ہوتے ہیں اونٹ کئی کئی مہینوں تک بھوکا اور پیاسا رہ سکتا ہے اس کا ایسا نظام ہے اس کے علاوہ بھی بے شمار قدرت کے نظارے ہیں اونٹ کے اندر اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ جو استعمال کرے وہ کینسر سے محفوظ رہتا ہے ہڈیوں کے درد سے جوڑوں کے درد سے محفوظ رہتا ہے آج دیکھیں ہمارے ملک پاکستان میں نہ اونٹ کا گوشت کھایا جاتا ہے نہ اونٹنی کا دودھ پیا جاتا ہے ہر آدمی جس کی عمر چالیس سال سے اوپر ہوتی ہے گھٹنوں میں درد ہڈیوں میں درد جوڑوں میں درد لیکن ہم نے عرب کے لوگوں کو دیکھا اسی اسی سال کے ایسے افراد جن کا وزن بھی بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن ان کے جسم کی ہڈیوں میں درد نہیں ہوتا بلکہ اونٹ کے دودھ کے اندر اللہ تعالی نے وہ کیمیکل رکھے ہیں کہ جسم کی کئی بیماریوں کو وہ دور کر دیتے ہیں اَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ تو کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسا بنایا گیا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ اور آسمان کو کیسا اونچہ کیا گیا بغیر کسی ستون کے پلر کے وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ اور پہاڑوں کو کیسے قائم کیے گئے کیا وہ پہاڑوں میں غور نہیں کرتے کیسے کیسے رنگ کے پتھر ہیں اور کیسے عظیم و شان ہے وَإِلَى الْأَرْدِ كَيْفَ سُوتِحَتْ اور زمین کو کیسے بچھائی گئی فَذَكِّرْ تو آپ نصیت سنائیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کے دلائلِ قدرت بیان فرما کر لوگوں کو نصیت کریں اللہ کی نعمتوں کا بیان کریں اس کی قدرت کے دلائل سنائیں اِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ آپ تو یہی نصیت سنانے والے ہیں لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرْ آپ کچھ ان پر کڑوڑا نہیں حاکم نہیں یعنی آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں صد اللہ فعضی المولانا نعم الدین مراد آبادی علی رحمہ لکھتے ہیں حَذِي الْآَيَةُ نُسِخَتْ بِآَيَةِ الْقِتَالِ یہ حکم اس وقت تھا جب جہاد کا حکم نہیں آیا تھا جب جہاد کا حکم آیا تو اس آیت کا حکم منسوخ ہو گیا اِلَّا مَنْ تَوَلَّا وَكَفَرْ ہاں جو مو پھیرے اور کفر کرے جو ایمان لانے سے مو پھیر لے اور نصیت کے بعد بھی کفر کرے فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ تو اسے اللہ بڑا عذاب دے گا یعنی اللہ آخرت میں بڑا عذاب دے گا کہ اسے جہنم میں داخل کرے گا اِنَّ اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ بے شک ہماری طرف ان کا پھرنا ہے مرنے کے بعد سب ہماری طرف آئیں گے سُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ پھر بے شک ہماری طرف ان کا حساب ہے پھر بے شک ہم ہی ان کا حساب لیں گے سورة الغاشیہ کا درس مکمل ہوا اللہ رب العالمین اس سورة مبارکہ کی نصیتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اس سورة مبارکہ میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو عبادتیں بھی کرتے ہیں مشقتیں بھی جھیلتے ہیں لیکن عقیدہ صحیح نہیں ہوتا برباد ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ہم شکر عطا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں درست و صحیح عقیدہ عطا فرمایا ہم سارے نبیوں سے پیار کرتے ہیں سارے صحابہ اور اہلِ بیعت سے پیار کرتے ہیں ہم اللہ کے ولیوں اور نبیوں خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طاقت کو تسلیم کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ان کی شان عظمت کو مانتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی درست عقیدے پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور تمام بد عقیدہ لوگوں سے ہمیں ہماری اولاد و نسلوں کو محفوظ فرمائے آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم